ہماری اس سیریز میں جس میں ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں ان تمام ڈاکٹرز کو جو اپنے اپنے فیلڈ کے اپنے اپنے شیطر کے ماہر ہیں انٹرونشنل کارڈیولوجی میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر سوشیل شرمہ اس سمعے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت آپ کا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ورلڈ ہارٹ ڈے کے اس موقعے پر آپ کو بہت بہت مبارک بات اس سے پہلے کہ ہم کووڈ اور دل کی بات کریں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ پورے دیش کے لیے جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ورلڈ ہارٹ ڈے کے دن کوئی آپ کا اگر سندیش ہے تو وہ آپ سب سے پہلے دے دیں دیکھیں مقصد تو ڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ theme keeps on changing every year اس باہر تو یہ تھا کہ use your heart to see that you take care of cardiovascular disease you beat cardiovascular disease this is rather interview very appropriate چون کی heart and heart diseases when you talk of heart diseases cardiovascular diseases means diseases of the heart diseases of the blood vessels and diseases of the nervous system you call them stroke they are rising and the number is very alarming 17.9 million کے اس پاس لوگ ایک سال میں heart and heart diseases کے ساتھ they leave us and go so concern تو یہ ہی ہے کی ساب ان ڈیزیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے اسی کے سلسلے میں ہارڈ ڈیز کا ایک شروعات کی تھی انہوں نے ہم نے صبح آج ایک ووک آتھان کیا وہ وکرم چوک سے سپر سپیشلٹی کی طرف جس میں ڈیفرنٹ ایریاز کے لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے جسٹس بھی تھے پہلی بار دیکھا کہ وہ وہ ہی ہے کیا ہے وہ ہی ہے اور وہ ہی ہے وہ ہی ہے ایک جو در کا محول ہے پولیٹیشن تھے چندر مہنج جی اور سینئر پولیس آفیشل اور پوری پولیس کے لوگ بھی تھے ایک جو لوگوں کے دلوں میں ایک جو ڈر کی بات بات ہے اس کو بھی ایک نکالنے کا بھی تھا کی صاحب آپ کمفرٹیبل ہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے so you need to take precautions which are covid specific whether they are distancing whether they are hand and mouth hygiene and wearing in a mask وہ لوگ ہم بھی advocate کرتا ہیں کہ کرنا چاہیے till time we get a final solution for covid the final solution for covid is possibly vaccination which we all people know but it will take longer time to come back to the system because vaccine is on timing and limitations مقصد تو اسی دن کا یہ ہے کہ صاحب جو factors ہیں جن کو ہم modify کر سکتا ہیں چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پرشر ہے smoking ہے obesity ہے physical inactivity ہے stress کا level ہے اس کو کیسے mitigate کرنے کی کوشش کریں ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو different lifestyle changes جو ہیں وہ کی جائیں تو یہ risk factors کم ہو سکتے ہیں ان risk factors کو کم کرنے کے لیے we advocate people to take care of their blood pressure take care of diabetes look after their cholesterol level stop smoking in any form whether you are active or a passive smoker de-stress yourself do any physical activity which is heart friendly and take food which is heart friendly in the sense that less fat saturated fat and transities ڈوٹس اپ جیسے آپ نے بہت خوبصورت جو ہے ایک message پوری جمہ کشمیر کو اور پوری دنیا کو دے دیا ہے ڈوٹس اپ کووڈ 19 کی cases جمہو میں alarming level سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی جو times of india کی ایک report تھی اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سرکار کو باقی دیش کے شہروں کی فکر کرنی چاہیے وہاں انہیں number one پر جمہو شہر کو بھی رکھا ہے کووڈ کے چلتے ہیں اس development کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو اتنے alarming number پر cases بڑھ گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ lockdown کیا جانا چاہیے دو ہفتے کے لیے آپ کی کیا ایڈوائیس ہے دیکھئے وہ تو کیا scientific precautions کرنے چاہیے وہ تو ایک ضروری چیز ہے number کیوں بڑھ رہا ہے we are more into testing the rapid test is more common ہم لوگ جس زمانے میں covid کے بعد شروع ہوئے تھے تو تقریباً 600 کے لگ بھگ ہم نے intervention کی ہیں مارٹ چوبیس کے بعد سے لے کر ابھی تک cardiology department interventional cardiology میں آپ نے 600 سے زیادہ interventions اس پریشانی کے بیچ میں کی ہیں اب ریپی ٹیس تو بھی تقریباً ایک مینے کے بعد permission ملا ہمیں کرنے پر اس کے پہلے تو ایک suspect کے basis پہ کرتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ خانسی بخار ہے x-ray کریے آپ کو لگتا ہے خانسی بخار ہے x-ray کریے آپ کو لگتا خانسی بخار CT کریے تو ایک جس میں زیادہ index of suspicion high تھا اس میں PCR کا کری ہے test positive ہوتا ہے then you wait for some time and if negative then possibly you go for people with hot ailments they never give you any time say for example somebody has a chest pain in the night at 3 o'clock or 2 o'clock in this episode we must have done more than in the night and ten primary angioplasty in the night which we have done in the night which you have said you have opened and you have not in the night which is an ordinary timing that was extreme for example hospital closes at five or six o'clock we must have done at 7, 8, 8, 30 early morning so some procedures that are primary angioplasty if patients have chest pain and have ongoing ingina blood pressure drop you feel heart is not stable then you need to open to make them stabilized so we have done possibly test not the government has limitations the people have limitations number this is number number rise number rise to the recovery at least the disease is not that fatal enough to kill more number of people like it did in US or Brazil or other places recovery the possibly they are in hospital or they are brought to dead and reported in emergency in hospital is matter of concern unless and until you do an autopsy studies you look for them what is the clinical situation which has killed them whether heart has killed them the kidney has killed them most of the people who are dying they have comorbid conditions means in the sense somebody is a diabetic for a longer time somebody is complication somebody is a kidney disease somebody is a stroke so we are losing them that is a matter of concern Lord sir just as you have said diabetic and hypertensive I would like you to know that diabetes also has gone and hypertension also has gone and there are cardiovascular problems also have gone and who have gone by-passed are more in this way when you say comorbid then every comorbid there is fear and fear because of that has increased that that people have started taking anti-anxiety pills Dr. Saab what do you think do you think what should reduce this fear and anxiety and stress what should be done second what is comorbid means if you have covid then you will not save no it is not comorbid possibly there is chances of complications are more if you look at the graph of diseases people are screening every third fourth person is hypertensive it means not you can you cannot have all the hypertension they are dying if you screen ten patients you 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 look for one who is a diabetic so these diseases alarming society exist stress you are linking them with covid covid specific people they have seen fatal kind of fatal kind of complications are more you can possibly have diabetes hypertension somebody is a stroke somebody is a kidney disease his body mechanism is not good enough to sustain those kind of turmoil in the body then you 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 leave yourself up in logon distressed you look after your diabetes look after your blood pressure if you have any kind of symptoms like shortness of breath cough fever and sowne me panga hai late name so then immediately to do report to your concerned physician or doctor then look for the solutions up this key alternative means nika la jayi yiko dar patients mein nahi hai dar to her logu mein and joh log kaam karthai mazdoor hain joh log kheti karthai yoh joh log possibly jinka business oriented program to stress 11 society mazada patients may nahi hai ya kaha jata ki patients low normal dire stress پسیلی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں میڈیسن کی خلیریٹی ہو چکی ہے مثال کہ کوئی 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 انفیکٹیڈ ہے اب ہمیں یہ سمجھ آگیا کہ بائی لیٹرل نمونیا اس کا ایک بلکل خلیریٹی کے ساتھ پتا چل گیا کہ یہ نمونیا ہے دیکھو کوئی ایسی ڈرگ بھی نہیں ہے which is a wonder pill for کوئی 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 دوائی is a permanent solution if you have associated infection نمونیا treat that نمونیا آپ کو خانسی یا خانسی کا دیا رکھنے کی کوشش کریے بیوکولیٹک لینے کی کوشش کریے few drugs are trial which few drugs have proven efficacy antiviral drugs they have some kind of beneficial effects but it does require a larger kind of studies to prove it out which one drug is wonderful enough to treat people with COVID say for example in people with the heart disease if you have a COVID there are ways to look at this look at the problem اب جس طرح لنگ انوال ہوتا ہے اسی طرح ہر بھی ہو جاتا ہے جس کو آپ stress کہتے ہیں stress ایک stress کاریو میپیتھی بھی ہوتی ہے ہر کے مسلس کمزور ہو جاتے ہیں but is the good thing is that the moment the level of stress is improved the the کاریو میپیتھی generally gets improved so there are good drugs to treat it اب ہارٹ کی انوالمنٹ کوویڈ کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے اب کیوں زیادہ ہوتی ہے اس کے بھی کافی ڈیفرینٹ سے کارن ہے تو کوشش ہم اسی لیول پہ ایک ایک پبلک کے ساتھ ایک بنانا کی کاشش کر رہے ہیں in the sense that we say that we are always there with you the purpose of doing a walkathon was this only to make people aware جس جگے لوک آج کل webinars seminars everything is online you keep on doing things we made it a point to go to the people we started a walk from there keeping all kind of COVID precautions into the mind and telling people that's always with you if you have any problem the hospitals are there with you the doctors are there with you not only me the all sections of the people the police was there with us the justice has come to educate people what is cardiovascular disease the politicians were there the numerous volunteers were there and uh اس میں کو ڈرنے کی کو بات نہیں ہونے چلی میرے حساب سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ایک اور چیز آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کی انٹرونشن خاص کر اس کووڈ 19 کی اس پریشانی کی بیچ میں چھے سو کے قریب قریب انٹرونشن کی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ انٹرونشن کر کے واپس آئے اور آپ کو پتا چلا کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ کووڈ پاوزٹیو تھا نہیں پاوزٹیو لگلی ڈیورین 600 انٹرونشن کوئی ایسا مریز ہمیں دیکھا نہی ہیں جو کووڈ پاوزٹیو ہو if there were some kind of symptoms like arrhythmia lv dysfunction انجینہ so there were wonderful and good drugs enough to control those kind of patients اب اب کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ heart muscles is very weak the lv function is very bad say for example some somebody has a reaction collection 15 to 20 percent اس میں ایک natural process of disease is different but generally ہم نے اس 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 قسم کا انٹرونشن میں اس کے بات کرنے کے بات پیشنٹ پاوزٹیو ہوا ایسا تو کچھ نہیں دیکھا ایسا کچھ نہیں دیکھا ڈاکٹ صاحب جیسا کہ آپ کووڈ 19 کو لے کر یہ بھی جانتے ہوں گے stress سبھی لوگوں کے لئے جاننا چاہوں گا بڑی clarity کے ساتھ stress کتنا بڑا killer ہے مان لیجے آپ کووڈ کا infection ہو یا نہ ہو آپ کو کووڈ اور stress کے بیچ میں جب comparative analysis کرنے کے لئے کہا جائے تو آپ کو کیا لگتا کہ stress ایک انسان کی arteries کے لیے اس کی body کے لیے اس کی heart کے لیے کتنا خطرناک ہے لیکن stress تو ایک possibly link دکھایا گیا ہے heart and heart diseases کے بارے میں اب کووڈ کا جنرلی مریze stress میں تو ہوتا ہی ہے میرے کو کیا بیماری ہے رہا ہے میں نے position to recover with it the people who have drop troponin positivity or heart diseases ان کا number mortality میں زیادہ ہوا but mortality means most of the people they have some kind of complications are they died in larger kind of studies which which were there from china ان چلی جو ہم نے دیکھا ہے پر ایسا بھی نہیں ہے کی ایک stress آدمی کو immediately kill کرنے کی کوشش کرتا ہے there are ways and mechanism to de-stress yourself you speak to your people اگر آپ ایک کمرے میں ہی ہیں کوئی connection بنانے کی کوشش کریے if you are isolated you are different you require some kind of attention there are phones there are devices good devices to communicate with each other you listen to music you talk to your friends on phone if not you can see them properly you uh at least do some kind of activity in your home watch television watch those kind of things at least de-stress yourself اکیلے میں آپ کو تو level of stress بڑے گا آپ کسی بھی بیماری ہیں چاہے کو کوبید ہے جو بڑ پیشور ہے جو ڈیابیٹیز ہے if you are alone and chances that you may land into high level of this stress اب اس کو کم کرنے کے لیے these stress mechanisms یہ ہیں look for meditation look for other issues de-stress your mind communicate to people you have not spoken to it whether you have not spoken to somebody for a longer time on phone open your channels with that read a good book i think these are good mechanisms to de-stress yourself جیسے آپ نے کہا کہ de-stress کرنے کا کیا طریقہ ہے دوسری طرح ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو بھی anxious patients کے telephone calls آتے ہیں جو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں جی مجھے بخار ہو رہا ہے مجھے زکام ہو رہا ہے مجھے بتائیے میں کیا کروں کیا آپ کو اس طرح کے phone calls آتے ہیں دیکھئے phone to communicate کرتے ہیں possibly ہم لوگ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ لوگ ڈی کا دیکھنا شروع کریے even places like al-india anshoot have not started opd we are doing opd almost twice or thrice in a week and seeking whatever patients they want to seek a consultation from us we give them phone when we attend کر so possibly number the same but on a muscle like me a family atand corto par endless calls we attend from morning to evening and we give them whatever possible advice is possible if you have a fever take this drug if you have a khansi and you take this kind of mechanism which is possible and possibly you can have a normal flu you can have a normal kind of infection which can be taken care by these kind of drugs i think we generally communicate with the endless number of people we have not only seen in opd but who's over ہم لوگوں نے possibly لوگوں کے communication کے ساتھ آج تک we must have done more than 300 camps so all kind of people we have screened in jammu province we've gone to all kind of villages we have seen almost every nook and corner of the jammu not only jammu district but at joining areas also but jitne ki loksare communication where they speak to us they speak about the problem we just whatever is possible in our domain we generally do address them and we will talk to them that is what it does up 28 lakhs के करीब करीब हाइड्रोक्सी क्लोरिक्यून की टेबलेट्स भारत सरकार ने जम्मुकश्मी सरकार को दी है 28 lakhs आप से समझना चाहूंगो कि COVID-19 का जो पेशेंट है और साथ में वो आपका मतलब दिल का मरीज भी है हाट की एलमेट भी है उसको हाइड्रोक्सी क्लोरिक्यून क्या उसके लिए सेफ है और जो 28 lakh के करीब करीब हाइड्रोक्सी क्लोरिक्यून की टेबलेट्स जम्मुकश्मी सरकार को दी गई क्या इससे वाकई कोई देखा गया है कि है जो है वो कोई 19 के लिए एक और नाइन्टीन के लिए एक पारफुल दवा है देखिये नंबर कितना है कितना आया है कितना इंपक्ट किसी ड्रग ने किया यह तो किना बड़ा मुशकल है चूंकि इस किसम का सरवे तो कोई नहीं � اور اس کے سن کی کوئی بھی سٹیڈی نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ there is no kind of drug which is a wonder drug and a magic for people with covid who generally seek what kind of complications and what kind of problems you have chloroquine is a kind of drug which is toxic to little bit patient who have heart diseases generally کچھ لوگوں میں ECG کر لیتے ہیں ہم acute interval ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ if it's safe to give drugs in people with heart disease chloroquine is a kind of drug people are taking for the longer point of time rheumatoid arthritis والے میریز تو جن کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے those who have small and larger vessel disease they are taking chloroquine for many years so their people are tolerating it تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ chloroquine is going to do some kind of effect yes some study says it has some kind of good effect and some study says it has a controversial effect but آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو available ہے to offer to people and they say that this is one drug which is there in the market ڈاکٹر ساب بلکل آخر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ covid-19 کی اس پریشانی کے بیچ میں آپ cath lab cath lab سے اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی opی ڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد گھر آنا اس پوری جو یہ دنچریہ ہے covid-19 کتنا آپ کے سر پر بھی بھاری رہتا ہے کتنی آپ کو اس کی پریشانی رہتی ہے آٹری کھولنا زیادہ سٹریس فول ہے یا جو کووٹ کی پریشانی آج کل بنی ہوئی دونوں اپنے حساب سے سٹریس فول ہے دونوں سٹریس فول ہے بہت ہار چیلنجنگ جس جمعہ جس زمانے میں لگتا تھا کی ہارٹ کی بیماری کا پاسیبلی سلوشن نہیں ہے اس مانے میں یہ بھی چلنجنگ لگتا تھے پر آج کل دی ہارڈویر is simplified is easier for us to open the arteries relax don't worry there is going to be have some solution for covert if not possibly in this year possibly next year we will have some kind of solution till time we 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 just advise you to do all kind of precautions which are essential to prevent a dissemination of the disease and see that you are comfortable at home مقصد تو یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہوں جموں سوستو یہی ایک ماننا بار بہت بہت شکریہ thank you doctor thank you